جی ہم مجھا کرتا ہوں میں آپ کو ہی عشور مانتا ہوں تو شریف کریز جی نے کہا کہ میں عشور نہیں ہوں تو لوگوں نے کہا کہ پھر عشور ہے کیسا عشور کا پتہ بتا دیجئے اللہ کا پتہ بتا دیجئے تو شریف کریز جی نے اللہ کا پتہ بتایا عشور کا پتہ بتایا عشور کی پہچان بتائی عشور کی نشانی بتائی اور کہا کہ اے لوگو آؤ میں تجھے عشور کا پتہ بتاتا ہوں عشور کی نشانی بتاتا ہوں کہ عشور ہے کیسا اللہ ہے کیسا نہیں اٹھائیے گا یہ بتائیے اگر آپ کی اولاد آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی آپ کی بیوی آپ کا سماج اگر یہ آپ سے کہہ دے کہ بتاؤ اللہ کیسا ہے وہ عشور کیسا ہے کوئی ہندو بھائی آپ سے پوچھ دے کہ بتاؤ عبد الرحمن کہ اللہ ہے کیسا عشور ہے کیسا تو آر کے چھچ کے چھوٹ جائے گی اللہ ہے کیسا ہم نے کبھی غور نہیں کیا عشور ہے کیسا اللہ کی پہچان ہم نے نہیں کرائی ہم نے خود اللہ کو نہیں پہچانا تو اپنے سماج کو بھی ہم نے پہچان نہیں لیا اللہ کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر سکھ سال کی زندگی پائی ہے تو پتھنے کھا کر کے اللہ کی پہچان کرائی ہے گالیا سن کر کے اللہ کی پہچان کرائی ہے اور فاقرہ کر کے اللہ کی پہچان کرائی ہے اے امت مسلمات کے غیرون جوانوں تمہارا کام یہی تھا پوری دنیا کے انسانت کے بیٹھنا کر کے اللہ کی پہچان کراتے تو اللہ یہ دن تمہیں نہیں دکھلاتا اللہ کی پہچان کراتا شریف کریس جنہیں اللہ کی پہچان کرائے انشاءاللہ وہ کلام آپ کو سننا ہے آئیے دوستو اب میں چاہتا ہوں کہ بلا تاخیر اس وقت ہمارے اس چیز پر ایک ایسے ماہر ویب ماہر ویگویب ماہر ویجیویب اتھر وید اور شام وید جن کے حوالے سے اپنی گفتگو کرتے ہیں اور علاقے در علاقے شہر در شہر اپنا یہ پیغام محبت اور نسانیت کا پیغام اور اس خدا رسول کا پیغام وہ اپنے چاروں ویدوں کے حوالے سے وہ کرنا جانتے ہیں وہ سلیقہ جانتے ہیں میں وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں دنبھائی دیکھئے گا کہ پھر میرے سر پہ کری دھوک کی بوچھار گری اللہ اللہ پھر میرے سر پہ کری دھوک کی بوچھار گری میں جہاں جا کے چھپتا وہی دیوار گری پھر میرے سر پہ کری دھوک کی بوچھار گری میں جہاں جا کے چھپاتا وہی دیوار گری لوگ قسموں میں مجھے قتل کریں گے شاید سب سے پہلے میری آواز پہ تلوار گری سب سے پہلے میری آواز پہ تلوار گری دوستو اس وقت جو ہمارے علاقے کی شان بان آران ہے آپ کے اس بہار کی سرزمین سے پسلتے ہوئے مقرر جو اس وقت پورے پورے علاقے میں اپنی خطابت سے لوگوں کو روشناز کراتے ہیں ان سے ہماری مراد اس وقت ان کے نام نانی اس میں گرانی حضرت مولانا سادو زین صاحب چطوے بھی دامت برکاتم العالیہ ہے میں ان سے کہوں کہ حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو ارے چلو تو سارے زمانوں کے ساتھ لے کے چلو چلو تو سارے زمانوں کے ساتھ ہم آواز دینا چاہتے ہیں حضرت مولانا سادو زین صاحب قاسمی دامت برکاتم العالیہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی خطابت سے اس پیاسی امت کو سعراب کرمائیں اور خاص کر کے شاعر اسلام جناب دلخیر آبادی صاحب ایسی دوستی ہو گئی ہے کہ پتا ہی نہیں چلتا کہ یہ موقع ہیں کہ بیہار کے ہیں اللہ نے بیہار والوں نے دل میں ان کو بسا لیا ہے اور آج کا یہ جلسہ نقیب حندوستان جناب حضرت مولانا جمال عبدالناصی صاحب دامت برکاتم عالیہ فرما رہے ہیں بڑی بہترین نظامت کر رہے ہیں انہوں نے ایک اشعار ہم سے کہہ دیا کہ حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو لیکن زمانے سے ایک ہی بات ہم کہتے ہیں کہ نہ سیاہی کے ہے دشمن نہ سفیدی کے دوست ہم کو آئینہ دکھانا ہے دکھاتے ہیں الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستاینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونظيرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوان احد صدق الله لظیم قال النبی صلی اللہ علیه وسلم بلغوا عنی ولو آیه صدق الله لظیم صدق الله 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 سوا ایک اوم کار ستنام کرتا پورک نیروہ نیروہ اکال مورد اجون سیبھام یو نہا پیتا جانیتا یو بدھاتا دھامانی ویدھ بھبنانی وشوا یو دیوانا منام دھا ایکا ایوہ تم سم پرشنم بھبنائینت یعنیان اندھن تمہ پیرا وسانتے اسم بھوٹے مپاستے تتو ابھو و ایوہ تیام رتہ یہ ساستر آوی دیمت سریجیہ ورط تیکا مکار رتہ نسس دھیم و پنوٹی نسکم نپرام گتیم تمہی و شرنم گتھا شر و بھاوی نبھارتا تت پرسادات پرام شانتی مستانم شیاسی شاش وطم سئے سئے کا ایکا وردے کا ایوہ مامیکم شرنم ورجہ نتسی پرتی ماسی الشنام محدسہ ویدہ احمدم پروشم مہاتمہ ورنہ تمسہ پرستات یو ماجمنا دن چھوٹلوک مہشورم اسم بھوڈس ایک امبر ہمم دوتیے ناستے نانا ناستے کنچن لکھنا نہیں آتا تو میرے بھائی پڑھا کر علام اقبال نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ لکھنا نہیں آتا تو میرے بھائی پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسا قرآن پڑھا کر پڑھنے کے لئے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر لا رئیب تیری روح کو تسکین ملے گی لا رئیب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینا تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر میرے محترم اور معزد اسٹیج پر جلوہ فروض علماء اکرام شرائع ازام اور خصورت سامعین پردہ نشی ہماری ماں بہنیں دور درات سے آئے ہوئے ہمارے سامعین اور اس علاقے کے رہنے والے ہمارے سنات اندھرمی بھائیوں آج کے اس زباہ میں ہم آپ کا تہدیر سے استقبال کرتے ہیں اور ابھار سے ہم پیش آتے ہیں تین باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں پھر انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا تین باتیں سے زیادہ نہیں کروں گا چار باتیں انشاءاللہ نہیں ہوگی جتنی دیر میرا تیم ہمیں جتنا وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ ایک منت پہلے انشاءاللہ بات انشاءاللہ پوری ہو جائے گی پہتالیس منت کا وقت ہے انشاءاللہ چوالیس منت میں کوشش کروں گا کے بعد کفلتنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اس کائنات میں اشور نے اللہ نے گوڑ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہے اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے اشور نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے لیکن اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر جو پیدا کیا وہ کس مقصد کے لیے پیدا کیا بے گر فائدے بنایا دنیا کے اندر ہمارا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ نے ہمیں کیوں دنیا کے اندر بنا کر کے بھیجا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد حاصل ہے اللہ نے اس سنسار میں اشور نے اس سنسار میں انسان کو جو بنایا تو اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے امت کے فائدے کے لیے اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر پیدا کیا قلتم خیر امت اخرجت للناس تم بہترین امت ہو لوگوں کے بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو اخرجت للناس انسان کے بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو یعنی اچھی اچھی باتی کرنی ہے اللہ کی بات اللہ کے بندو تک پہنچانی ہے یہی بات شریف کرس جی نے گیتا میں کہا ہے شریف کرس جی اپنے زمانے کے مہان وقتی تھے اپنے زمانے کے مہان پرس انسان تھے اور اچھے انسان تھے اچھے وپی انسان تھے شریف کرس جی لوگوں کے بیچ جا کر کے اشور کی بات بتاتے تھے اشور کا پتہ بتاتے تھے تو شریف کرس جی نے گیتا میں کہا ہے گیتا کے عدیاء سولہ شلوک تیس یا شاست راویدی متسیری جیہ ورطتی کامکارتہ نسسی دھیم وپنو تی نسوکم نپرام گھتیم رات میں ایک پرگرام میں تھا آپ کے مدوانی زلے میں شطر و پٹی گاؤں میں مائی کا پلیٹر بچارہ برادران وطن ہندو تھا جب میں یہ گیتا کے شلوک پرنے لگے تو وہ جو ہے نسیدے ہاتھ جو ان کے کھرا ہو گیا تو ہم روک دے کہ بھائی کیوں بھائی سے کرتے ہو تو کہا کہ میں پہلی مطبع گیتا کے شلوک کو میں سنا ہوں تو شریف کرس جی نے گیتا میں کہا کہ جو انسان اس دھرتی پر ساستر ویدی کو تیار کر کے ساستر ویدی کو چھوڑ کر کے منمانی زندگی بیتاتا ہے منمانی زندگی گزارتا ہے لوگوں کے ساتھ بیمانی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ ہتیاں چارج کرتا ہے لوگوں کو برا بھالا کہتا ہے انسانیت کو ستاتا ہے انسانیت کو برا بھالا کہتا ہے ساستر کو چھوڑ کر کے چلتا ہے کسی کی بیقی بہو پہ بوری نگاہ ڈالتا ہے کسی کو گالی دیتا ہے کسی کو ستاتا ہے تو ایسا وقتی نہ اس دنیا میں سکھ پائے گا نہ سکھم نہ پڑا گتیم نہ پڑا نکلنے کے بعد سکھ پائے گا یہ شریف کرش جی کے عادش ہے کہ جو وقتی اس دھڑتی پر ساست کو چھوڑ کر کے چلے لوگوں کو برا بھلا کہے گا لوگوں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے گا تو ایسا وقتی کبھی سفلتا نہیں پائے گا نہ اس دنیا میں سکھ پائے گا نہ مرنے کے بعد سکھ پائے گا آج ہمارے ہندو بھائی گیتا وغرہ کو نہیں پڑتے ہیں تو لوگوں نے کہا شریف کرش جی سے لوگوں نے سوال کیا کہ ہمیں بتائیے کہ ہم سفلتا کہاں پا جائے ہمیں سفلتا کہاں ملے گا ہمیں سکھ کہاں ملے گا ہمیں چہر کہاں ملے گی تو شریف کرش جی نے گیتا میں کہا گیتا کی عدیاء سولہ شروع ہر پرکار سے تو اس کے شرن میں چلا جا جس کے شرن میں جانے سے ہمیں بھی تجھے بھی شانتی ملے گی تو لوگوں نے کہا کہ آپ عشور نہیں ہے آپ اللہ نہیں ہے آپ گوڑ نہیں ہے تو شریف کرش جی نے کہا کہ میں عشور نہیں ہوں میں اللہ نہیں ہوں میں عشور کا بھک ہوں میں عشور کا بندہ ہوں عشور کی بات لوگوں کو بتاتا ہوں میں عشور نہیں ہوں تو لوگوں نے کہا کہ میں تو آپ کی ہی پجا کرتا ہوں میں شریف کرش جی کی ہی پجا کرتا ہوں میں آپ کو ہی عشور مانتا ہوں تو شریف کرش جی نے کہا کہ میں عشور نہیں ہوں تو لوگوں نے کہا کہ پھر اشور ہے کیسا اشور کا پتہ بتا دیجئے اللہ کا پتہ بتا دیجئے تو شریف کریس کی نے اللہ کا پتہ بتایا اشور کا پتہ بتایا اشور کی پہچان بتائی اشور کی نشانی بتائی اور کہا کہ اے لوگو آؤ میں تجھے اشور کا پتہ بتاتا ہوں اشور کی نشانی بتاتا ہوں کہ اشور ہے کیسا اللہ ہے کیسا اللہ کیسا ہے یہ پڑھا لکھا مجمع ہے پڑھا لکھا مجمع ہے یہ واجد پور مینا رہی کا گھاؤں علماء کی آبادی اور قاسمی گھرانا مظاہری گھرانا ندوی گھرانا بتائیے اللہ کیسا ہے جو آدمی ہماری تقریر یوٹیوب پہ سنو ہنگے وہ ہاتھ نہیں اٹھائیے گا یہ بتائیے اگر آپ کی اولاد آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی آپ کی بیوی آپ کا سماج اگر یہ آپ سے کہہ دے کہ بتاؤ اللہ کیسا ہے وہ اشور کیسا ہے کوئی ہندو بھائی آپ سے پوچھ دے کہ بتاؤ عبد الرحمن کہ اللہ ہے کیسا اشور ہے کیسا تو آر کے چھچ کے چھوٹ جائے گی اللہ ہے کیسا ہم نے کبھی غور نہیں کیا اشور ہے کیسا اللہ کی پہچان ہم نے نہیں کرائی ہم نے خود اللہ کو نہیں پہچانا تو اپنے سماج کو بھی ہم نے پہچان نہیں لیا اللہ کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر سٹھ سال کی زندگی پائی ہے تو پتھریں کھا کر کے اللہ کی پہچان کرائی ہے گالیاں سن کر کے اللہ کی پہچان کرائی ہے اور فاقرہ کر کے اللہ کی پہچان کرائی ہے اے امتِ مسلمان کے غیرون جوانوں تمہارا کام یہی تھا پوری دنیا کے انسانت کے بیٹھ جا کر کے اللہ کی پہچان کراتے تو اللہ یہ دن تمہیں نہیں دکھلاتا اللہ کی پہچان کراتا شریف کریس جی نے اللہ کی پہچان کر آئے بتا دو بھائی بتا دو اللہ ہے کیسا بتا دو اللہ ہے کیسا کتنے آدمی چاہتے ہاتھ اٹھا یہ تھوڑا جم کر کے یعنی اللہ کی پہچان تو شریف کریس جی نے گیتا میں کہا اور وید نے کہا سئے سئے کا ایک وردے کا ایوہ حقیقت میں وہ عشور ایک ہے اور اسی ایک کی ہی پوجا کرنی ہے تو شریف کریس جی نے اللہ کی پہچان کر آئے اللہ کی قدرت کی نہیں اللہ کی قدرت کی نہیں اللہ کی پہچان اللہ کی قدرت تو ہم سب اللہ کی قدرت تو ہیں یہ سب سے قدرتی ہے اللہ اللہ کی پہچان کر آئے نمبر ایک وہ اجنمہ ہے وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا وہ اجنمہ ہے وہ کسی سے نہیں پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا وہ اجنمہ ہے نمبر دو عشور دکھائی نہیں دیتا یہ شرکریسی دے رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں عشور دکھائی نہیں دیتا اللہ دکھائی نہیں دیتا کوئی آدمی ہے ایسا جو اللہ کو دکھا ہو کوئی ایسا آدمی جو اللہ کو دکھا ہو اللہ دکھائی نہیں دیتا نمبر ایک وہ اجنمہ ہے نمبر دو وہ دکھائی نہیں دیتا نمبر تیم وہ الک نیرنجن ہے امر ہے اس کو موت نہیں آتی ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی ہوئی نہ ہمارے نبی اپنے زمانے میں دکھائی دیئے اللہ نے ان پر موت بھی تاریخ کی شریف کریس کی اپنے زمانے میں پیدا ہوئے شریف کریس کی دکھائی بھی دیئے ان کو موت آگئے تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہو سکتے ہیں شریف کریس جی اللہ ہو سکتے ہیں نہیں کیوں یہ تین چیزیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے اس لیے وہ عشور نہیں ہے عشور وہ ہے جس کے عمد جو ہے جو کسی سے پیدا نہیں ہوا عشور وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا اللہ وہ ہے جس کو موت نہیں آتی قرآن نے کہا وَخَرَّ مُوسَىٰ سَيْقَا اللہ کی تین نشانیں تین پہچان بتائیں جس کے اندر یہ تین باتیں پائی جائے گی تین نشانیں پائی جائے گی وہی ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے اب آئیے ہندو بھائی کی ایک اور پستک کو لیتے ہیں ہندو بھائی کی چار پستک ہے وید اتھر وید رگوید شام وید تو رگوید کے مندل نمبر دس سکت نمبر بیراسی منت نمبر تین یو نہا پیتا جنے تایو ویداتا دھامانی وید بھبنانی وشوا یو دیوانامنا مدھا ایک اے وطم سمپرشنم بھبنائنت ینیا دوہزار سترہ میں آپ کے رہیکہ سے پہلے ارئیر ایک گاؤں ہے روٹ کے سائد میں ایک مندر ہے دیکھیں گے آپ روٹ کے سائد میں ایک مندر ہے اس مندر میں ہم کہیں جا رہے تھے تو مندر کے پاس ہم رک گئے کیونکہ میں ہفتے میں ایک دن مندروں میں جاتا ہوں جمعہ کی نماز کے بعد یہ اپنا ایک اصول ہے ہمارا دعوت کو لے کر کے تو راستے میں مندر ملا وہی ارئیر کے پاس روڑے پہ مندر ہے تو وہاں میں گاری روڑ کر کے موٹر سائیکل اور مندر میں گیا تو پجاری جیرم پریشان ہو گئے کہ چوپی کرتا والا کہاں سے آ گیا یہ ہوگا تو کیا ہوگا میں دیکھا کہ یہ زیادہ ڈڑ گئے گھبڑا گئے ہیں لوگ اکٹھے ہو گئے وہاں تو میں نے یہ ریگوید مندر نمبر در سخت نمبر بیراسی مندر نمبر تین میں نے پڑھا اس پردیت کا نام تھا اجائے جھا اس کا نام تھا اجائے جھا من پردیت واقعی وہ برہمن بیراسی سے بلان کرتے تھے تو میں نے جب پڑھا یو نہا پتا جنیتا یو ویدھاتا دھامانی وید بھبنانی وشوا یو دیوانام نام دھا ایک اے وطم سم پرشن بھبنائینت ینیا تو کہا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں میں نے کہا یہی تو میں آپ سے پوچھنے آیا جو میں پڑھ رہا ہوں تھوڑا سا یہ شروع ہمیں منتر بتا دیجئے کہ اس کا ارث کیا ہوگا جو میں پڑھ رہا ہوں آپ ہم کو بتا دیجئے کہ اس کا ارث کیا ہوگا تو کہا کہ میں جو ہے وید پرہ لکھا آدمی نہیں ہوں میں تو بمبے میں کان کرتا تھا وہاں کچھ کران کیا تو یہاں کر کے مندر مرہ لیا تو جس قوم کا رہبر اگر ایسا ہوگا وہ قوم کا آدمی کیسا ہوگا مسلمانوں حسومت آج اللہ نے ہمیں نار پناہ کر کے بھیجا ہے اللہ نے نار میں رسول بنا کر کے بھیجا ہے اللہ نے دائیہ امت بنا کر کے بھیجا ہے آخری نبی کی آخری امت ہے یہ جو کام نبی نے کیا تھا یہ کام اللہ نے ہم سب کے زمین رکھا ہے ایمان والوں کے زمین رکھا ہے کہ اللہ کی بات مندیوں میں جا کر کے پہنچاؤ اللہ کی بات دھروں میں جا کر کے پہنچاؤ اللہ کی بات ٹھیکوں میں جا کر کے پہنچاؤ اللہ کی پہچان کراؤ ہم نے اللہ کی پہچان نہیں کرائی تو کہا کہ پندی جی نے کہا کہ آپ ہی بتا دیجئے کہ عشور ہے یہ کیا ہے یونہ پتا جنیتا یو ویدھا تا دھاما دی وید بھو بنانی وشوا یو دیوانا منا مدھا ایک اے وطم سمپرشنا بھو بنائینت یعنیان جو سارے سنسار کا رچانے والا ہے جو سارے سنسار کا بنانے والا ہے وہ کے والے ایک اکیلہ ہے تنے تنہا ہے یونہ پتا جنیتا نہ اس کا پتا ہے نہ ماتا ہے نہ بیتا ہے نہ بیتی ہے کوئی نہیں ہے سارے سنسار کا باغ دور اسی ایک کشور کے ہاتھ میں ہے اخیر میں تمام انسان ہوکو اسی ایک کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے اپنے کیے ہوئے کرموں کا حساب دینا ہے مید نے کہا اندھن تمہ پرا وسنتے اسمہوتے مپاستے تتو ابھوا ایو تیام رتہا حقیقت میں وہ اشور ایک ہے اور اسی ایک کی ہی پوجا ہوگی جب یہ بات جب ہندو بھائی کے بیچ میں کہیے گا تو وہ کا کہیں گے کہ مولانا صحیح معنی میں ہم تو ایک اشور کی ہی پوجا کرتے ہیں ہم ایک ہی اشور کو مانتے ہیں لیکن وہاں تک جانے کے لئے ہم نے سہارا دھوڑا وہاں تک جانے کے لئے یہ مرتی کی پوجا ہم نہیں کرتے ہیں لیکن وہاں تک جانے کے لئے ہم نے ایک جو ہے نبہانہ دھوڑا ہے سہارا لیا ہے کہ ہمارے پندگی کہتے ہیں کنکر میں ہے شنکر یعنی ہر چیز میں اشور ہے ہر چیز میں یعنی اللہ ہے اسی لئے ہمارے پندگی کہتے ہیں کہ ہر چیز اکی پوجا ہوگی یہ بتائیے یہ کیا ہے یہ کیا ہے کیا ہے یہ ایسے آپ لوگ نہیں مانیے گا ایسے مانیے گا یہ کیا ہے جوڑ سے بلین ہے موبائل اس کو کس نے بنایا کسی انسان نے بنایا جو اس کا انجینئر ہوگا ماہر ہوگا بنانے والے انجینئر نے جو اس موبائل کو بنایا ہے اس بنانے والے انجینئر کا اس موبائل کے اندر جسم کا کوئی حصہ ہے ہاتھ پاہ ناک کان کچھ بھی ہے کچھ بھی ہے بھائے تو بنانے والے انجینئر کا اس موبائل کے اندر کیا ہے دیکھتے ہیں یہ قوم جو قوم کھاتی ہے نا دنیا اس کو کھا جاتی ہے جو قوم کھانے پر ٹل جائے دنیا اس کو کھا جاتی ہے بنانے والے انجینئر کا اس موبائل کے اندر اس کی کاریگری ہے اس کا ہنر ہے اس کے جسم کا کوئی پاتھ نہیں ہے کائنات میں جتنی بھی چیزیں اشور نے بنائی ہے اللہ نے بنائی ہے اس کے اندر اشور نہیں ہے اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی کاریگری ہے اللہ کا ہنر اس کے اندر ہے تو بڑوں کی پوجہ ہوگی بنانے والوں کی پوجہ ہوگی یا جس کو بنایا گیا ہے اس کی پوجہ ہوگی اے عبادت کس کی ہوگی باپ کی ہوگی یا بیٹا کی ہوگی باپ بڑا کی بیٹا بڑا کوئی آدمی اگر بیٹا کی پوجہ کرے تو چلے گا کیونکہ مقام باپ کا بڑا ہے اس انسار میں بنانے والے اس انسار کا بنانے والا ہم سب کا پیدا کرنے والا جو سب سے بڑا ہے وہ ہم سب کا پیدا کرنے والا اشور ہے کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہے اس کے اندر اشور نہیں ہے بلکہ اشور کی کاریگری اس کے اندر ہے اس لئے پوجہ چیزوں کی نہیں ہوگی بلکہ بنانے والے کی پوجہ ہوگی اور بنانے والا ہم سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے یجوریت کانڈ نمبر چالیس عدیاء نمبر نو جو لوگ پیر کی پودا کی ہواوں کی سورج کی مٹی کی آگ کی پجا کرتے ہیں جو لوگ پیر کی پودا کی ہواوں کی سورج کی مٹی کی آگ کی پجا کرتے ہیں وہ گھور انکار میں گریں گے اور اس سے بھی گھرے نرک میں واد میں گریں گے جو اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کی پجا کرتے ہیں یعنی مٹی کی پجا کرتے ہیں وید نے کہا اس نشور کی کوئی مٹی نہیں ہے وہ نیراکار ہے قرآن نے کہا تو کہتے ہیں مولانا ہم مٹی کی پجا نہیں کرتے وہاں تک جانے کے لئے تو بھائی وید نے کہا کسی چیز کی پجا جائے جو نہیں ہے کسی چیز کے سامنے تو ایک اللہ کی بات اللہ کے سامنے گرگرانہ ہے ایک اللہ کی پجا کرنی ہے یہ باتیں کس کو بتانی ہے ایک اللہ کی بات یہ ہندو بھائی ہمارے دشمن نہیں ہے بلکہ ہمارے بھائی ہیں یہ آدی مانوں کی اولاد ہے یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اس سنسار میں سب سے پہلے کون انسان آیا ہے اللہ کے بعد اس دھرتی پر کون انسان سب سے پہلے آیا ہے آدم علیہ السلام جس کو عربی میں کہتے ہیں آدم علیہ السلام اور سنسکریت میں کہتے ہیں آدی مانوں یہ سب سے پہلا انسان اللہ نے اشور نے آدم علیہ السلام کو جنت سے جب نکالا تو انڈیا کے دھرتی پر بھیجا بھارت میں بھیجا اور بٹبارہ ہونے کے بعد یہ جگستی لنکا میں چلی گئی تو ہم سب ایک پوری دنیا میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں وہ آدم کی اولاد ہے تو ایک ماہ بعد کی اولاد آپس میں بھائی بھائی کہ لاتی ہے یا دشمن کہ لاتی ہے تو یہ ہندو بھائی ہمارے بھائی ہے کی دشمن ہے کوئی اپنے بھائی کو غیر کہے گا کوئی اپنے بھائی کو دشمن کہے گا ان کی سونچ الگ ہے ہماری سوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والا سوچ تو ہم سب تو ایک ماتا پتا کی سنتان اے دنیا کے لوگوں میڈیا نے خاص کر کے میڈیا نے اور جو ہے سوشل میڈیا نے جو پیغام دیا ہے کہ ہندو مسلمان کا دشمن ہے اور مسلمان ہندو کا دشمن ہے تو میڈیا کے لوگوں سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں پوری انسانیت کے لوگوں سے پیغام دینا چاہتا ہوں اسی بھارت کی دھرکی پر جب ہندو اور مسلمان ایک کھالی میں کھانا کھاتے تھے ایک کلاس میں پانی پیتے تھے اور انگریزوں نے آ کر کے حکومت کیا تھا ہندوستان کو خمزہ جمعیا تھا ہمیں گروی بنا دیا تھا ہم انگریز کے گلام بنے ہوئے تھے تو ہندو اور مسلمان دوڑوں مل کر کر کے آزادی کیا اسے لڑائی لڑی کہ انگریزوں کے چھکے چھوڑا دیئے تو بھارت کو آزاد کرایا تو اللہ والا اقبال کو کہنا پڑا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ بلستان ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپ اس میں بیرے رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا آج ضرورت ہے وہ بھارت بنانے کے تو ہم سب ایک ماتا پتا کی سلطانہ ہم سب بھائی بھائی ہیں یہ ہندو بھائی ہمارے بھائی ہیں اور ہندو بھائی کے ذہن میں بات ہے کہ میہ جی کا دھرم آلگ ہے اور ہمارا دھرم آلگ ہے نہیں آؤ ویدو کے حوالے سے بتاتا ہوں اور گیتہ کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ ہم سب کا پیدا کرنے والا اے ہمارا باپ آدھی مانو اے اور ہمارا دھرم بھی ایک ہی ہے ہمارے ہندو بھائی کا جو دھرم ہے وہ سنسکریت میں کہتے ہیں سناتن دھرم سناتن دھرم سنسکریت وڑ ہے یعنی سیدھے آقاس سے آیا ہوا دھرم اور اس کا ایک نام اور ہے شاشوہ دھرم جو آگے بھی ہمیشہ رہے گا اسی کو عربی میں کہنا چاہے تو مولانا جمال عبدالناصی صاحب اگر انہی سنسکریت وڑ کو سناتن دھرم کو اور شاشوہ دھرم کو عربی میں کہنا چاہے تو آپ کو کہنا پڑے گا ذارک دین القیم ولیکن اکثر ناصل عالمون اسلام دھرم کے بھی کئی نام بتائے گئے ہیں جس میں سے ایک ہے دین قیم یعنی سب سے پرانا ہمارا پیدا کرنے والا اشور ایک ہمارا باپ آدمانو ایک ہمارا دھرم بھی ایک جو لوگ اپنے دھرم کا نام ہندو بتاتے ہیں واسطکوں میں اس کے دھرم کا نام ہندو نہیں ہے بلکہ ان کے دھرم کا نام سناتن دھرم ہے اور اسی کو قیم دھرم کہتے ہیں اور ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں کہ میان جی جو کلمہ پڑتے ہیں وہ میان جی کا کلمہ ہے اور ہندو بھائی جو کلمہ پڑتے ہیں تو یہ مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ ہندو بھائی کا کلمہ ہے ہم کہتے ہیں یہ دونوں قوم دھارمیت گرند کو پڑھنے سے زور ہو گئی ہم نے دھرم گرند کو پڑھائی نہیں دھارے میں پستک کو ہم پڑھائی نہیں اور اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں جبکہ دارالعلوم جب ان کی بنیاد چکڑی ہے وانا کاسیم نانوٹی رحمت اللہ علیہ نے جب بنیاد ڈالی ہے تو دارالعلوم کے شورا کے میٹنگ میں سنسکریت سب سے پہلے نمبر پر دوسرے نمبر بتایا گیا کہ سنسکریت وہاں دوسرے نمبر پڑھائی گیا تو جب ابھی ایک جگہ بیرگنیا میں جانا ہوا تو ایک بابا جی ہمیں ملے میں نے کہا تھوڑا برم ستر بتا دیجئے پڑھ کر کے تو کہتے ہیں کہ برم ستر کیا ہوتا ہے برم ستر کیا ہوتا ہے ہم کہا آپ کو نہیں پتا بولے نہیں ہم نے کہا ہمارے جو بھی مولانا ہے نا ان سے جا کر پوچھے ایک کلمہ بتا دیجئے تو ہر مولانا کو کلمہ یاد ہوگا تو ہمارے ہندو بھائی جو برم ستر پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں کلمہ کو سنسکریت میں برم ستر ایکام برم ہم دوتیے ناستے نہنا ناستے کنچن کہ برم مر ایک ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نام ماکرے بھی نہیں ہے کسی کو عربی میں کہتے ہیں لا الہ اِلَّا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی پوجنیے نہیں محمد رسول اللہ پوجنیے نہیں بلکہ اشور کے جوت ہے کہیں جھگرے والی کوئی بات ہے لڑائی والی کوئی بات ہے سب سیدھا آ رہا ہے یہی وہ طریقہ تھا وہ احسن طریقہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے مشرقین مکہ کے پاس جا کر کے احسن طریقے سے اللہ کی بات پہنچاتے تھے آج مسلمانوں نے اللہ کی بات کو پہنچانا چھوڑ دیا تو اللہ نے ان کے اوپر ظالم بادشاہ کو مفلق کر دیا یاد رکھ لیجئے گا اگر آپ نے دعوت کے کام کو چھوڑ دیا اور ہندو بھائی کو اپنا دشمن آپ نے بنا لیا تو یاد رکھ لیجئے گا یہ اللہ کا عذاب آنے سے کوئی بھی انسان اس کو نہیں رکھ سکتا کیوں اللہ کا دین قیامت تک کے لیے آیا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نہیں کروگے تو ہم تم کو زلین کر کے پھیک دیں گے اور ہم دوسری قوم کو لا کر کے کھڑا کریں گے اپنے دین کے لیے دوسری قوم کو کھڑا کریں گے اپنے دین کے لیے اس سے پہلے کہ ہم یہ کریں تو ہمارا پیدا کرنے والا ایک ہمارا بات ایک ہمارا دھرم ایک ہمارا برم سطر ایک ہمارا کلمہ ایک تو ہم دو ہو ہی نہیں سکتے ہندو بھائیوں کے بیچ میں جا کر کے اللہ کی بات بتائیے مدرسہ بنانا بھلائی مسجد بنانا بھلائی گریبوں کی شادی بیا کرنا بھلائی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھرنا بھلائی اس سب سے بری بھلائی ہے کسی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے آگ سے بچا لیا جائے اس سے بری بھلائی کوئی نہیں ہو سکتی ہے تو ایک کام اللہ کی پہچان دوسری بات وید کے اندر آج ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں کہ کل کی اوتار آنے والا ہے کل کی اوتار آنے والا ہے اس لیے ہم اس محمد کو اوتار نہیں مانتے ہیں کل کی اوتار آنے والا ہے اے ہمارے ہندو بھائی ہو اے مسلمان بھائی ہو یاد رکھ لیجئے گا اب انتی موتار نہیں آئے گا انتی موتار آ چکا ہے جس کا نام احمد ہے جس کا نام محمد ہے جس کا نام نراسنس ہے وہ ایکستان کا رہنے والا ہوگا وہ جتنا نہیں رکھے گا وہ ساکہری منصاری دونوں کھائے گا وہ اوچھی آواز سے بھاسن دے گا لوگوں کے بیچ جو ہے پرچار کرے گا جس کا نام نراسنس ہوگا اس کو دس مالے دیے جائیں گے جسے عاشرہ مبشرہ ہے اس کا نام وید کی اندر ہے اس کا نام گیتہ کی اندر ہے اس کا نام جو ہے رگویت کی اندر ہے ویدہ احمدہ پروشم مہاتمہ ورنہ تمسہا پرستات احمد اشور کا جان رکھنے والا ہمارے نبی کا دو نام ایک نام ہے احمد اور دوسرا نام ہے دوسرا نام ہے محمد باقی صفاتی نام بہت سارے لیکن دو نام ایک نام احمد اور دوسرا نام محمد یہ دونوں نام ہمارے ہندو بھائیوں کی پستہ کے وید کے اندر ہیں ویدہ احمدہ پروشم مہاتمہ ورنہ تمسہا پرستات احمد اشور کیا گیا نہ رکھنے والا اشور کا علم رکھنے والا اشور کی بات کو ماننے والا اشور کے قریب رہنے والا اشور سے سب سے زیادہ درنے والا مہان پروش انسان ہے روشن سورج کی طرح اندھیروں کو ختم کرنے والے ہیں روشن سورج کی طرح اندھیروں کو ختم کرنے والے ہیں اے دنیا کے لوگوں یاد رکھ لینا محمد کے نہیں آنے سے پہلے نراسنس کے نہیں آنے سے پہلے پوری دنیا میں اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا لوگ پرہنے ہو کے زندگی گزار رہے تھے لوگ اپنی بیٹی کو زندگ گار دیا کرتے تھے ماں کو ماں کا مقام نہیں ملا تھا باپ کو باپ کا درجہ نہیں ملا تھا بیٹی بچاؤ بیٹی پرہا کا نعرہ جو ہے سارے چودہ سو سال پہلے اندھیر سندیستہ محمد نے مکہ کی دھردی پر لگایا تھا کہہ لوگو بیٹی بچاؤ بیٹی پرہا یہ نعرہ مکہ کے اندر محمد نے دیا تھا اور بیٹی کو محمد نے بچایا ہے بیٹی کی عزت کو محمد نے بچایا ہے بیٹی کے مقام کو پلند محمد نے کیا ہے آج حکومت ہند جو کہتی ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پرہا لیکن جائے ہندوستان کے اندر میں کتنی ساری بیٹیاں کی عزتیں تاتار کر دی گئی بیٹیوں کو زندہ جلا دیا گیا لیکن حکومت گنگی اور بہری بیٹی چلی گئی روشن سورج کی طرح اندھیروں کو ختم کرنے والے ہیں اپنی بیٹی کو لوگ زندہ گار دیا کرتے تھے آج سارے چوجہ سا سال پہلے کا ایک واقعہ ایک واقعہ جو دس دن پہلے ہوا ہے یہ محمد نے بیٹیوں کے مقام کو وید کیا لوگ جو آج نسیمہ راوانہ جو کہتا ہے آؤ ماں کا دودھ پیا ہے تو آؤ اس تیج میں بتاتا ہوں کہ محمد کتنا بہترین انسان تھا کہتے کہ مانسک بیمار تھا نوزباللہ بیماری تو تنکل ہتی ہے جس نے محمد پہ انگلیہ اٹھائی ہے اور محمد کی شریعت پہ انگلیہ اٹھائی ہے اور محمد کی زندگی پہ انگلیہ اٹھائی ہے اللہ نے سیدھے جہنم میں ڈیاریک پھیج دیا نہیں بھیجا ریوسیم ریزی معلون نے انگلیہ اٹھائی اللہ کے قرآن پر نبی کی زندگی پر اللہ نے کہا جاؤ کاٹ دو اس کو ایسا کاٹو کی پتا بھی نہ چلے ڈیاریک جہنم ویدہ محمد پروشم مہاتمہ ورنہ تمسہ پرستان کہ ہم آج اشور کیا جان رکھنے والا اشور کی بات کو ماننے والا اشور کی بات لوگوں تک پہنچانے والا سب سے مہان پروش انسان ہے روشن سورج کی طرح اندھیروں کو ختم کرنے والے ہیں اپاسک کو اس پر آستہ لائے بے گیر نجات نہیں مل سکتا اصلی ہندو ہونے کے لئے محمد صاحب پر آستہ لانا ضروری ہے اے دنیا کے مسلمان بھائیوں اے کلمے والے بھائیوں ہم لوگ ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں اے اللہ فلانے آدمی کو ہدایت دے دے اے اللہ فلانے آدمی کو ہدایت دے دے لیکن نہیں اگر دعاوں سے کام چل جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نہیں ستایا جاتا بلکہ تم کام کرو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں تم کام کرو اللہ کہتا ہے اگر تم میرے دین کے لئے نکلو گے کرو گے تو تمہارے قدم کو میں جمع دوں گا پہلے ہمیں اپنے آپ کو اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ حسنہ پڑھانا ہوگا لیکن یہ طریقہ کہاں ملے گا آئے مسلمانوں نتش کمار کے اسکولوں میں اخلاقیات نہیں سکھایا جائیں گے دلی اور پنبے کے مارکٹوں میں اخلاق نہیں سکھایا جائے گا اسکول اور کالیجوں میں ہجاب نہیں سکھایا جائے گا اگر انسان بنایا جائے گا تو یہ مکتب ہے تیرا کوئی میکدہ نہیں ساقی یہ مکتب ہے تیرا کوئی میکدہ نہیں ساقی یہاں کے خواب سے انسان بنائے جاتے گے اور میں ماں سے کہوں گا چار منٹ کے بعد ختم کر رہا ہوں میں یہاں کی ماں سے کہوں گا کہ اب دودھ پلانا چھوڑ دو اپنے بچی اور بچیوں کو بس بکری بھی اپنے بچی اور بچیوں کو دودھ پلاتی ہے جانور بھی اپنے بچی اور بچیوں کو دودھ پلاتی ہے میری ماں اب دودھ پلانا بس ایمانیات پلاؤ ایمانیات ایمانیات پلاؤ اور ایسا ایمانیات پلاؤ جو ہندوستان کی دھڑتی پر شہرہ تگلال کے اندر کرناتا کے اندر اٹھپی جیلا کے اندر مسکان نال کی پیٹی کو مبارک باد ہم پیش کرتے ہیں کہ دنیا کے دریندوں نے اسے نوچ نہ چاہا دنیا کے دریندوں نے بے نقاف کرنا چاہا اسکولہ کالیت سے لوگوں نے بے نقاف کرنا چاہا لیکن مسکان نال کی پہن اس کی ماں نے دودھ کے ساتھ میں ایمانیات پلاؤیا تھا دودھ کے ساتھ میں شریعت پلاؤیا تھا دودھ کے ساتھ میں شریعت کی آگامات پلاؤیا تھے تو دریندوں نے نوچ نہ چاہا دریندوں نے مجبور ہو کر کے نقاف اتارنا چاہا لیکن بہن مسکان نے نقاف نہیں اتارا ہجاب نہیں اتارا پودھ گئی ہے اس کل کے کیمپس کے اندر اور یہ کہہ دی ہے کہ کشتیا ہم نے جلا دی ہے بھروسے پہ تیرے کشتیا ہم نے جلا دی ہے بھروسے پہ تیرے اب یہاں سے نہیں ہم لوٹ کے جانے والے چاہے کچھ بھی ہو جائے گا لیکن ہم نقاف نہیں اتاریں گے اللہ کے نام کو بلند کیا اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تین منٹ کے اندر میں دو سو کرون روپیہ اللہ نے اس کے جھولی میں ڈالا اور پوری دنیا میں نام روشن کھر دیا مسلمانوں اللہ کے نام کی یہ تاثیر ہے اللہ کے نام کی یہ تاثیر ہے جو بہنیں کہتی ہے کہ بلکے میں ہمیں اچھا نہیں لگتا پردے میں ہمیں اچھا نہیں لگتا نہیں پردہ کا وہ ہے جب اللہ عزت دیتا ہے تو پوری دنیا میں نام روشن کر دیتا ہے اے میرے غیون مسلمان بھائیوں ہندو بھائیوں کے بیچ میں اللہ کی بات کو بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے اندر لائیے دعوت و تبلیغ اپنے اندر بھی کیجئے ہندو بھائیوں سے محبت کیجئے امن اور شانتی بنا کر کے رکھئے وید گیتہ رمائن کے اعتبار سے اللہ کی پہچان کرائیے انشاءاللہ آنے والے وقت میں میرے بھائیوں اللہ بہترین اس کا بدلہ دے گا نہیں تو یاد رکھ لیجئے گا میرے بھائیوں اتنے حالات نازک ہو چکے ہیں حالات بد سے بہتر ہو چکے ہیں کہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں جو ہمارے اقابل ہیں بڑے علماء ہیں یو پی آر بہار کی اور آسان کے بڑے دانشوار علماء ہیں ان کی نظر اس وقت امت مسلمہ کے مستقبل کے لیے ہے کہ ایسا نہ ہو اگر یہ قوم اگر اب بھی نہیں اگر صدی تو ایس کے ایمان کی بھی حفاظت کی ذمہ داری نہیں رہے گی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عراض کو صحیح دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے توقع وقت کے قلعہ دامنگیر ہے بہت سارے علماء حضرات ہمارے پاس موجود ہیں ان تمام علماء کو سمات فرمانا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عراض کو صحیح دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَا خُوْدَ وَانَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ